بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے اس پر کچھ گفتگو ہو چکی ہے تعارف قرآن کے زمن میں کہ رحمان اور رحیم دو نام ہیں جو رحمت کے مادے سے نکلتے ہیں رحمان میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا جوش اہجانی کیفیت توفانی کیفیت اور رحیم میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دوام اور تسلسل یہ دونوں کیفیات اللہ کی رحمت میں بیق وقت موجود ہیں جس کا ہم تصمور نہیں کر سکتے ہم سمندر کو دیکھتے ہیں متلاتم سمندر ہے اس میں اہجان ہے توفان ہے دریا کو دیکھتے ہیں کہ وہ سکون کے ساتھ چل رہا ہے خاموشی سے چل رہا ہے بہرہا ہے تسلسل کے ساتھ بہرہا ہے ہم ان دونوں کیفیات کو علیدہ علیدہ دیکھتے ہیں تو ہمارا ذہن ان دونوں کو بیق وقت اس کا تصمور نہیں کر سکتا تخیل ممکن نہیں لیکن اللہ کی رحمت کی یہ دونوں شانے مستقلن ہر وقت موجود ہیں اسی لئے ان دونوں کے درمیان کہیں حرف عطف نہیں آئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العادمین کل حمد اور حمد کو ذہن میں رکھ لیجئے حمد مساوی ہے تعریف جمع شکر عام طور پر ترجموں میں ایک لفظ لائے جاتا ہے کل تعریف اللہ کے لئے یہ کافی نہیں ہے تعریف آپ کسی شیکی کر سکتے ہیں جس میں کوئی حسن ہے خوبی ہے کسی بھی اعتبار سے خواہ آپ کو اس کے حسن و خوبی سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو رہا ایک پھول ہے بہت خوبصورت ہے بس ٹھیک ہے خوبصورت ہے آپ نے کہا تعریف کر دی شکر کرتے ہیں آپ اس شیکی کا جس سے آپ کو کوئی فائدہ پہنچا ہو استفادہ ہوا ہو آپ کی کوئی ضرورت پوری ہوئی ہو آپ کی کوئی مشکل تفاہ ہوئی ہو اور آپ دیکھیں گے کہ حمد میں یہ شکر کا پہلو غالب ہے جتنی بھی دعائیں ہیں حضور سے منقول شکر کے مقام پر وہاں حمد آتا ہے بھوک لگی ہوئی تھی کھانا کھایا اب یہاں دیکھئے ترجمہ تعریف نہیں شکر ہے اس اللہ کا جس نے مجھے کھلایا اور پلایا آپ بیت الخلا سے بہر آئے نجاستیں آپ سے دور ہو گئیں طبیعت میں انشراف ہوا مجھ شکر ہے اس اللہ کا جس نے عذیت مخشیزیں مجھ سے دور کرنی اور مجھے عفیت مخشیز تو یہ اللہ تعالیٰ کا حسن و کمال اور حسن و جمال اپنی جگہ بھی اس انتہا کا ہے کہ جتنی تعریف اس کا حق ہے ہم کر ہی نہیں سکتے لیکن اس کے احسانات اور انعامات ہم پر اتنے ہیں کہ ہم ان کو بھی گن نہیں سکتے لہٰذا ایک ہی احسا ہم نے کر دیا علی فلام کے ساتھ الحمد للہ رب العالمين تمام تعریفیں اور کل شکر اللہ کے لئے ہیں کہ جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے رب ہے مالک ہے الرحمن الرحیم رحمن ہے اور رحیم ہے اب دوبارہ اس کی میں اوزات نہیں کروں گا مالک یوم الدین یوم الدین کا مختار مطلق ہے دین عربی زبان میں کہتے ہیں بدلے کو دننا ہم کما دانو کما تدینو تدانو یہ کہاوت ہے جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں جیسا کرو گے ویسا بھرو گے کما تدینو تدانو تو یہ ہے بدلہ اس کا بنیادی مفہوم جو ہے وہ بدلہ ہے تو بدلے کا ایک دن ہے جس دن فیصلہ ہوگا کہ کون کیا کما کر لیا ہے اسے کیا بدلہ ملنا چاہیے آیا اس کا برائیوں کا پرڑا بھاری ہے کہ اس سے صدا ملنی چاہیے یا اس کی حسنات اور نیکیوں کا پرڑا بھاری ہے کہ اسے جزا ملنی چاہیے اس کا انعام اور اکرام کے ساتھ معاملہ کیا جانا چاہیے وہ ایک دن ہے اسے ہم یوم القیامہ کہتے ہیں ہم صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کریں گے اور ہم صرف تجھ ہی سے مجد مانگتے ہیں اور مانگیں گے یہ ترجمہ میں کیوں کر رہا ہوں کہ یہ فعل مزارے ہے عربی زبان میں فعل مزارے حال اور مستقبل دونوں کو کور کرتا ہے یا کا کا جو ہے مفہول فائلی جو ہے مفہول جو ہے اس میں ضمیر مفہولی اسے پہلے لاکر حشر کا منمون پیدا ہو گیا ہم تیری بندگی کرتے ہیں نہیں ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کریں گے حال میں ترجمہ کیجئے تو یہ اظہار حال ہے اور مستقبل میں ترجمہ کیجئے تو یہ اہد ہے قول و قرار ہے بہت بڑا معاہدہ ہے وَعِيَاكَنَ اَسْتَعِينَ اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگیں گے اس میں بھی حال کا ترجمہ الفاظ کہتے ہیں تو واقعیتاً ہم اس پر پورے اتر رہے ہوں کہ اسی کی بندگی کر رہے ہوں اور اسی سے ساری استعادت اور استعمداد کر رہے ہیں جہاں تک مستقبل کا تعلق ہے وہ پھر ایک اہد ہے اہدِ نصرات المستقیب یہ مقام وہ آ گیا کہ یہاں تک تو اے پروردگار ہم پہنچ گئے ہیں تیرے فضل سے تیرے کرم سے فتنتِ سلیمہ بھی تیری عطا کردہ تھی تک تو پہنچ گئے اب ہماری جو ضرورت ہے احتیاج ہے وہ کیا ہے اہدِ نصرات المستقیب ہدایت بخش ہمیں سیدھ ہے راستے کی سرات اللذین اعنمت علیہم اب اس کی مزید وضاحت ہے راستہ اس کا ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا یہ کون لوگ ہیں اس کی وضاحت آپ کو ملے گی سورہ نسا میں من یتعی اللہ والرسول فاولائکا معاللذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہدائے والصالحین چار طبقات ہیں منعم علیہم جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے چوٹی پر انبیاء اکرام اس کے بعد صدیقین اکرام اس کے بعد شہدائے اعظام اس کے بعد عام صالح مسلمان صالح یہ بیس لائن ہے اس سے اوپر کا درجہ شہدائے کا ہے اس سے اوپر کا درجہ صدیقین کا ہے اور پھر اس سے اوپر کا درجہ انبیاء کا ہے انبیاء بھی سے پھر وہ بھی ہوتے ہیں جو علیہ عظم میں من الرسل ہیں لیکن یہ چار طبقات ہیں ان کے راستے پر ہمیں چلا غیر المغضوب علیہم ولا بالی جو مغضوب علیہم نہیں ہوئے جن پر تیرا غضب نہیں ہوا اور غضب ہوتا ہے ان پر وہ ہیں مغضوب علیہم جنہیں ہدایت مل گئی ہو ہدایت کو پہچان لیا ہو پھر اپنی شرارت نفس کی وجہ سے اپنی نفسانیت کی وجہ سے اپنے تکبر کی وجہ سے اپنے حسد کی وجہ سے وہ اس حق کو رد کر دیں ان پر اللہ کا غضب آتا ہے اور اس میں اس کی بہت بڑی مثال تاریخ کے اعتبار سے یہودی ہے اللہ نے انہیں ہدایت دی کتاب اتا کی تورات انجی زبور سیکر و نبی ان میں مغووز کیے چودہ سو برس تک نبوت کا تار ٹوٹا ہی نہیں مسلسل ابتداء میں بھی دو نبی موسیٰ اور حرور اور اختتام پر بھی دو نبی عیسی اور یحیی علیہ السلام اور ان کے مابین کوئی لمحہ نہیں آیا ہے تاریخ بن اسرائی میں جبکہ کوئی نہ کوئی نبی موجود نہ لیکن انہوں نے اپنی شرارت نفس کی وجہ سے ہدایت تورات سے بھی مو مو ڑا اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ ہدایت محمدی سے ہدایت قرآنی سے بھی وہ مغزوب علیہ وَلَا ضَالِّين وَرْنَا ہی گمراہ ہوئے یہ لفظ جو آتا ہے عربی زبان میں گمراہ کا بھی ہے اور تلاش حق میں بھٹکنے والے کا بھی ہے ایک وہ شخص ہے جس پر حق ابھی واضح نہیں وہ تلاش میں اس کے لئے بھی ضال کا لفظ آئے اسی طرح کوئی شخص کسی کے عشق اور محبت میں ایسا ہو جائے دیوانہ ہو جائے اس کو بھی ضال کہتے ہیں یعنی اس کے اوپر جذبات کا اتنا غلبہ ہو گیا ہے کسی کی محبت اور عشق کی بنا پر تو حضور کے لئے یہ لفظ آیا ہے وَوَجَدَكَ ضَالً لَن فَهَدًا اور یہ تو سورة الدعاء اکثر بیشتر لوگ کو یاد ہوگی تو یہ جو ضال کا لفظ ہے اس میں سمجھ لیجئے ضروری نہیں ہے کہ وہ گمراہ ہو بلکہ وہ بھی کہ جو ابھی راہِ ہدایت کی طلب میں اس کے حصول کے لئے اس کی تلاش میں کوشان اور وہ بھی کہ جو کسی مغالتے کی وجہ سے حق سے منغرف ہو جائے یہ بھی جان لیجئے کہ ایک ہے بدنیتی تکبر حسد حق کو جان کر پہچان کر رد کر دینا یا چھوڑ دینا یا ترک کر دینا ایک ہے کسی غلطی میں کسی جذبات کے اندر آ کر کسی غلو کے اندر مرتلا ہو کر اور حق سے منحریف ہو جانا اس کی جو سب سے بڑی مثال ہے وہ نصارہ ہے عیسائی ہے حضرت مسیح کو انہوں نے مانا لیکن غلو کیا یہ لفظ آئے گا کہ لا تغلوفی دینکم اپنے دین میں غلو نہ کرو جیسے ہمارے ہاں بھی بعض لوگ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی محبت کے اظہار میں غلو کر جاتے ہیں یہ انتہا درجہ کو ہو گیا تھا حضرت مسیح علیہ السلام کے ماننے والوں میں اور اس کی بینا پر انہوں نے تسلیس کا عقیدہ ایجاد کر لیا اور حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا تو اس کی سب سے بڑی مثال بولین کی اس اعتبار سے کہ ہدایت پانے کے بعد کسی بدنیتی سے نہیں بلکہ کسی اچھے جذبے میں غلو کی وجہ سے رسول سے محبت کرنا تو اچھا جذبہ ہے لیکن یہ محبت بھی ایک حد میں رہنی چاہیے غلو کرے گی تو ظاہر بات ہے کہ اس کے باگوں گبراہی کی طرف نہیں جائے گی تو یہ ہے اس سورہ مبارکہ کا ترجمہ اور اس کے بعد آخر میں آمین کہنا یہ مسلول بھی ہے کہنا چاہیے